اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب انبائی خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے سپیشل بریانی مینگو بریانی اور عید آنے والی ہے اور عید پر تو بنے گی گوشت کی بریانی اس لیے یہ سپیشل بریانی بنا کر آپ سب گھر والوں کا دل جیت لیجئے اس کو ہم بنائیں گے میرینیٹ کر کے اور بہت اچھے یونیک طریقے سے بریانی کی چاول ٹوٹ جاتے ہیں کبھی نمک کم ہو جاتا ہے کبھی تیز ہو جاتا ہے کبھی کھلے کھلے چاول نہیں بنتے اور کبھی ہماری پرفیک بریانی نہیں بنتی اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھئے آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے آج کل کیری کا سیزن ہے اور اس لیے ہم بنا رہے ہیں راہ مینگو بریانی بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اور چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس کے لیے لیا ہے ایک کیجی چکن اور تمام انگریڈنٹس ہیں جو کہ ہم اس میں استعمال کریں گے ہم اس کو پہلے میرینیٹ کریں گے اس کے لیے میں نے ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپ پاورڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون کاشمیری لال مرش ڈالی ہے اور یہ ہاف ٹی سپون میں نے حلدی ڈال دی ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ون فور ٹی سپون جو ہے اور انجھ فوڈ کلر ڈالا ہے دس ہری مرچے لیے ہیں ان کو چاپ کر لیا ہے وہ ڈال دی ہیں دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے لسن درک کا پیسٹ ڈالا ہے اور ساتھی ہرا دھنیا ڈالیں گے آدھی گھڈی اور پودینہ بھی ڈالیں گے آدھی گھڈی اور یہ ایسنس کے پانچ سے چھے ڈالے ہیں میں نے اگر آپ کے پاس وارٹر ہے تو آپ ایک سے دو چمچ ڈال دیجئے یہ بریانی مسالہ ہے جو میں نے گھر پہ بنایا تھا یہ اور گرم مسالہ ہے جو بھی میں نے گھر پہ بنایا تھا یہ وہ ڈال دیا ہے میں نے ایک ایک ٹیبل سپون اور یہ دہی ڈالی ہے میں نے ایک کپ اور اب اس کو اچھے درہ سی کر لیں گے مکس اس طرح سے اچھے درہ مکس کر کے اس کو تیس منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے میری نیٹ ہونے کے لیے اور اب ہم ڈالیں گے اس پر جو ہم سپیشل بریانی بنا رہے ہیں را مینگو میں نے دو کیریل دی تھی اور ان کو چھیل لیا اور ان کو میں نے گریٹ کر کے اور میں اس کے اوپر ڈال دوں گے یہ جائیں گے مسالے کے ساتھ اور کچھ ہم ڈالیں گے بعد میں اس طرح سے ہم کر کے اس کو چھوڑ دیں گے تیس منٹ کے لیے اور اتنے ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں ایک دیکھ چا لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک کپوائل اور یہ سوکھے مسالے ہیں ہمارے پاس پانچ ہم نے ہری الائچی لی ہیں دو کالی الائچی لی ہیں اور دس سے پندرہ کالی مرچن لی ہیں ہافٹی سپون زیرا لیا ہے اور چار بادیاں کے پھول لیے ہیں دو سینیمن سٹیک ہیں دو بے علیو کے پتے ہیں اور ساتھ یا چھے کلووز ہیں اس طرح سے ہم اس کو آئل گرم ہوگا تو اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا کریکل کریں گے دو سیکنڈ کے لیے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے پیاز پیاز کو بھی براؤن کر لائیں گے اس طرح کا اور اس کے ساتھ ہی پھر ڈال دیں گے ہم میرینیٹ کی آوہ چکن اس کو اچھے طرح سے بھون لیں گے پانچ منٹ کے لیے اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں ٹاماتر جو ہم نے چوب کر کے رکھے تھے دیکھئے اس طرح سے اس کو بھی اچھے طرح سے مکس کریں گے بھونیں گے تاکہ ہمارا مکس مسالہ بن جائے اور کورما اچھا سا تیار ہو اور میں نے جس باول میں میں نے میشن کی تھی اس کو میں نے ایک کپ پانی سے دھو کر اور اس میں ڈال دیا ہے کیونکہ اس میں مسالہ لگا ہوا تھا یہ دیکھیں اب یہ اس پانی میں اور دہی کے پانی میں ہمارا کورما تیار ہوگا ہلکی آنچ پر میڈیم سے لو فلم کر دیں گے اور اس کو ہم ڈکنا لگا کر پکنے دیں گے دو کیری ہم نے اور چھیل کر رکی ہے اس کو ہم بیچ میں سے کٹ لیں گے اس کے سیٹ کو ریموف کریں گے اور اس کو भी گریٹ کر لیں گے اور ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے دوسری سائٹ پر چاولوں کیلئے پانی باول کریں گے اس کیلئے ہم نے دو بادیان کے پھول دیئے ہیں تین Lawng ہیں تین چار ہلی Reli ایک سینیمن سٹک ہے اور ایک بی لیف کا پتہ ہے اور ایک بڑی لائچی ہے یہ ہم ڈالیں گے پانی کے اندر اب یہ دیکھیں ہم نے چاول کو تیس منٹ پہلے بھگو کر رکھا تھا تو اس کا جو سٹارچ ابھی دیکھا ہے تو نکل آیا تھا اس کو واش کر لیں گے دوبارہ سے ساف پانی ڈالیں گے اور پانی بوائل ہوگا تو جب ہم چاول ڈالیں گے تو اس میں سٹارچ کم ہونا چاہیے تاکہ ہمارے چاول کھلے کھلے بنیں گے اب پانی بوائل ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ڈال دیئے ہیں یہ سکھے مسالے اور دو لیموں کے ٹکڑے اور تھوڑے سے دھنیا پتے ڈالیں ہیں اور اس کو ہم بوائل ہونے دیں گے ادھر دیکھتے ہیں ہمارا کورما دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست تیار ہو گیا ہے کشپو اتنی زبردست تاری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اچھے طرح سے کریں گے مکس کورما ہمارا ہو گیا ہے تیار اب اس پر ڈال دیں گے ہم چھے سے آٹھ سوکھے آلو خارے ان کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور یہ ہم نے جو آلو بڑے ٹکڑوں میں کاٹ لئے تھے اس کو میں نے بوائل کر دیا تھا تھوڑا سا زیادہ کلر ڈال کر کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم تھا اس لئے میں نے اس کو بوائل کیا ورنہ تو ہم مسالے میں اس کو گلاتے لیکن میں نے اس کو الگ سے بوائل کر دیا تھا اب اس کو مکس کیا اور ہلکی آنچ پر میں اس کو رکھ دوں گی چلیے اب ہمارا پانی بوائل ہو چکا ہوگا اور ہم چاولوں کا پانی پہلے ڈرین کر دیں گے اور پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے اور میں نے اس میں تین ٹیبلی سپون نمک شامل کیا ہے جو کلپ مس ہو گیا تھا ایک کلو کے حساب سے ایک ٹیبلی سپون میں نے ڈالا ہے اور یہی بلکل پرفیکٹ ہوگا نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا بلکل پرفیکٹ ہوگا یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں چاول بوائل ہوتے ہوئے اور یہ دیکھیں میں آپ کو چاولوں کی کنڈیشن دکھا دوں کہ ان کو آپ نے اس طرح سے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ایک وائٹ سی لیئر نظر آتی ہے جب وہ تھوڑی سی ٹرانسپیرنٹ ہوگی تو آپ سمجھئے کہ آپ کی چاول دم لگانے کے لائک ہو گئے ہیں اور آپ اس کو فوراں سے پانی میں سے نکال لئے اور یہ دیکھیں مسالے میں تھوڑا سا پانی تھا اس کے بعد ہم نے سارے چاول اس کے اوپر ڈال دیئے ہیں ایک تو کورمی کا مسالہ جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہونا چاہیے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہونا چاہیے پھر یہ آپ کا بہترین سا دم لگے گا اور اس کو ہم چولے پر سے اتار لیں گے اب ایک پرانا سا تبا لیں گے اور اس کے اوپر ہم دیکچہ رکھیں گے آج کو ہم میڈیم کر دیں گے اور یہ دیکھیں میں نے چار ڈیویل سپون اس کے اوپر آئل ڈالا ہے چاروں طرف پھیلا کر ڈالیے اس سے جو آپ کے چاول ہیں وہ شرنک نہیں ہوں گے اور بہت ہی بہترین دم لگے گا اور بہت ہی کھلے کھلے چاول بنیں گے اور ایک سائٹ پر میں نے زردہ کلر گھول کر ڈالا ہے پانی میں اور آٹھ سے دس ہریمیشن ڈال دی ہیں اوپر سے اور دھنیا پتہ ڈالا ہے اوپر سے سپرنکل کیا ہے اور جو میگو ہم نے کاٹ کے رکھے تھے گریٹ کر کے وہ ہم نے چاروں طرف پھیلا دیے ہیں اوپر سے اور جب اس کا دم لگے گا اور یہ جب ہم اس کو مکس کریں گے تو یہ بہت ہی شاندار خوشبو اور ٹیسٹ تو اتنا زبردست ہوگا کہ آپ اس کو بھول نہیں پائیں گے انگلیاں چاٹ چاٹ کر کھائیں گے سب پوچھیں گے کہ آپ نے اس میں کیا ڈالا ہے اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے اور یہ بریانی آپ ایک پر ضرور بنائیے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کہ آپ کو یہ بریانی کیسی لگی اس طرح سے ایوے کے رومال لیں گے اور اس کو ہم رکھنے پر لپیٹ کر اس طرح سے دبا کر اور اس کو دم لگائیں گے دیکھیں بیس منٹ میں نے اس کو دم لگایا ہے پہلے ہم نے اس کو آنچ کو میڈیم رکھا تھا اور اس کے بعد ہم نے بلکل سلو کر دیا تھا دس منٹ کے لیے سلو کر دیا تھا یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بہت زبردست بریانی بنی ہے اور خوشبو اتنی زبردست ہے کہ پورے گھر میں پھیل چکی ہے پھوک بھی بڑھ چکی ہے اس کے ساتھ ہم نے رائطہ بنائے تھا کالی میٹ جو زیرے کا جو کہ بہت ہی لا جواب تھا اور ساتھ ہی سیلڈ بنائی تھی چلیے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا زبردست کا لرائے ہے اور ایک ایک دانہ کھیلا ہوا ہے اور خوشبو تو اتنی زبردست ہے اور کیری کا جو زائقہ ہے وہ تو اب کھا کر ہی بتا سکتے ہیں چلیے جناب آپ دیجئے اجازت توامیں یاد رکھے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت و برکت نازل فرمائے آمین سمامین اللہ حافظ